ادھر کوشامے ظلے میں پندرہ دن پہلے سینی تھانا شریطر سسر خدیری ندی کے پاس ہوئے حد تک آن معاملے میں پولس نے خلاصہ کر دیا ہے دراصل پولس نے بتایا ہے کہ مرتق بیتے تین سال پہلے گھر پر گیٹ لگانے آیا تھا اور گیٹ لگانے کا کم کافی دنوں تک چلا اس دوران آروپی کے پتنی کے ساتھ عوید سنبند بنے جس کے بعد مرتق اشلیل فوٹو نکال کر آروپی کی پتنی کو بلیک میل کرنے لگا اس بات کی جانکاری جب محلہ نے اپنے پتنی کو پتی کو دی تو دونوں کے ہتیا کر دینے کا من بنا لیا جس کے بعد 21 مارچ کو پتنی اور پتنی نے مل کر ہتیا کر اجوہ سسر ندی کے پاس اسے فیک دیا فیلحال اس ہتیاکارن کے گتھی پولس نے سلجھا دی ہے دونوں ہی آروپیوں کو جیل پھیج دیا ہے خانہ سینی چھتر میں 22 تین کو ایک ڈڈ بوڈی ملی تھی جس میں پہلی پرچھم دستہ لگ رہا تھا کہ ایکسیڈنٹ ہے بوڈی کی پہچان نہیں ہو پائی تھی بوڈی کی جب پہچان ہوئی تو پھر اس میں بیویشنا ہوئی شاکیفات ہوئی تو یہ جانکاری ہوئی تھی یہ وقتی جو تھا اس کا ایک محلہ سبیش سمبند تھا اور ان کو بلیک میل کرتا تھا اور اسی کے ساتھ فیلحال بولٹن میں بس اتنا ہی لیکن سہارا سمیہ پر ترپردیش اور